اسلام علیکم دوستو میرا نام حیدر علی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدر علی لیکچرز آج جو میرے جو ٹوپک ہے وہ ہے انٹرڈکشن آف سائنس کے اوپر یہ سائنس جو ورڈ ہے وہ کیا ہے اور وہ کہاں سے آیا ہے اور اس کا مانی جا ہے اور وہ جو ورڈ ہے اس ورڈ میں کیا ایسی چیزیں جی بھی ہوئی ہیں تو ایک چلی جو سائنس ہے وہ سائنس کا جو ورڈ ہے وہ لیتن زبان کے ورڈ سینشیا سے لیا گیا ہے اور جس کے مہنی ہے نولیج نولیج آپ آؤٹ اینیٹن کسی بھی چیز کے بارے میں اگر آپ کو علم ہو تو اس کو سائنس کہا جاتا ہے اور ہمارا ٹیکس جو بک ہے پنجاب کی پیٹر والی ہے اس کے مطابق یہ ہے کتاب درمیشن آر میٹ ایکسپریمنٹ آر ڈن اینڈ لوجیکل کنکولیشن آر ریزلٹ آر ڈن آر میٹ یعنی کہ ابزرویشن کیا جائے اور ایکسپریمنٹ کیے جائے اور ان ابزرویشن اور ایکسپریمنٹ کے بعد کوئی لوجیکل کنکولیشن یعنی کہ ریزلٹ نکالا جائے اس کو سائنس کہا جاتا ہے جیسے ہمارے پاس ایک فیمس ایگزمپل سر آئیزک نیوٹن کا جو کہ ایک عظیم سائنٹسٹ گزرے ہیں ایک دفعہ کیا ہوا کہ سر آئیزک نیوٹن کسی درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھی تو کیا ہوا اس کے ساتھ ایک ایپل آکے زمین پر گیرا پھر کیا ہوا کہ دوسری ایپل ایپل کی پیٹ سے انگری اور اس کے سر پر آکے لگی سر پر لگنے کے بعد وہ زمین پر گئی تو سر آئیزک نیوٹن نے سوچا اس نے ابزوریشن کیا ابزوریشن مطلب اس نے غور کیا اس عمل کے اوپر غور کیا ابزوریشن کیا کہ یہ جو ایپل ہے میرے سر پر کیسے لگی اور میرے سر پر جب لگی تو وہ زمین پر گئی اس پر اس لیے کیا کہ بہت غور کیا بہت غور کرنے کے بعد اس نے ایکسپریمیٹشن کیا اس نے ایپل کو اٹھا کے دوبارہ جوان کی طرف پھینکا تو پاپس زمین پر آکے لگی تو اس نے کیا کیا ایک پتر اٹھایا وہ زمین کی طرف پھینکا بھی لیچے گیا اس طرح اس نے بہت سارے ایکسپریمیٹ کیے اور لاسٹ میں اس کو پتا چلا گیا جو بھی چیزیں ہزر آسمان یا ہائٹ پر لے جاتے ہیں اگر اس کو وہاں پھینک اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ زمین پر آکے لیر جائے گی یہ قانون ہے یہ لا ہے اس نے اس طرح اپنے ایک آئیڈیا دیا جو نوجیکل کنکلیجن ایک ریزلٹ دیا ایکسپریمیٹ کیا کشباز جو اس نے جو کنکلیجن جو ریزلٹ نکالا جو لوجک کو سمجھا وہ ہمارے سامنے پیش کیا اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو سائنس کہتے ہیں یہ جو سارا پروسس نے کہتے ہیں کہ سائنس اسی کو کہا جاتے ہیں یہ سائنس اگر آپ سائنس کو سمجھنا جاتے ہیں جب آپ ایک آبزرویشن کر لیں گے اس کے بعد ایکسپریمیٹ ایکسپریمیٹ کے پاس جو آپ کے پاس جو جواب جو نوجیک کے ریزلٹ آئیں گے اس کو ہم سائنس کہیں گے جب سائنس کو سمجھنے کیلئے اس طرح یہ سٹیپس لیا جاتے ہیں بسکلی سائنس کو ہم سمپلی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نولج آباؤٹ اینیٹن کسی بھی چیز کے بارے میں علم ہو اس کو سائنس کہا جاتا ہے اور ایک ڈیفینیشن اس کے لیے ہے کہ the knowledge that provide understanding of the world and how it is work is called science یعنی کہ ایسی علم جو ہمیں معیہ کرے دنیا کو سمجھنے کے لیے کہ یہ دنیا کیسے چل رہی ہے اور دنیا میں یہ جو ریکشیں ہو رہے ہیں کام ہو رہے ہیں کیسے ہو رہے ہیں کیوں ہو رہے ہیں کس طرح ہیں ان سب کی جو سائنس اگر آپ کرنے پھر لگ جائیں گے تو اس کو سائنس کہا جاتا ہے جہاں نیٹ پہ میں نے ایک اور اس کی ڈیفینیشن دیکھی ہے کہ a way of learning of the natural world through observation and logical reasons یا reasoning observation کریں اور logical reasoning آپ کے پاس جواب میں آ جائیں اس طرح اس result سے آپ کیا کر رہے ہیں nature کو study کر رہے ہیں nature جو وائٹ ہے اس کو study کر رہے ہیں تو یہ جو way ہوگا یہ جو طریقہ ہوگا یا جو راستہ ہوگا اس کو سائنس کہیں گے